ناظرین آپ دیکھنے گولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز با آنے گا ہر کچھ ہی آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی سرکھیوں پر تک کی سرکھیوں پر تک کی سرکھیوں پر ارپیشن خبروں کی تفصیل اریسا کے بارہ سور میں پیش آئے الہولناک ٹرین حادثے میں دو سو اٹھاسی افراد کی خلاق ہونے کی تزدیق کی جا چکی ہے وہ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد پچھوں کی مرمت کا کام زور شور سے جاری ہیں ہاوڑا چنر روٹ پر اب تک نوے ٹرین منصوب کر دی گئی ہیں جبکہ چھالیس کا رکھ تبدیل کیا گیا ہے اور مانا جاتا ہے کہ پانچ جون تک یعنی کہ کل تک ٹریک کی مرمت متوقع ہے وہیں آج مرکز وزیر سہت منصوب منڈویا اریسا پہنچے اور جائے حادثے کا موینہ کیا جبکہ اسپتال میں زخمیوں سے ملاقات بھی کی ہے اس دوران بارہ سور میں ایک ہزار سے زیادہ مزدور رات بر ملبہ ہٹانے میں مصروف رہے ہیں گزر سرات ایک طرف ملبہ ہٹانے کا کام جاری تھا تو دوسری طرف سے پٹری بھیچانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے ٹرین خدمات کو جلد جلد معمول پر لانے کی کوششیں کی جاری ہیں اریسا کے بارہ سور میں ٹرین حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر دو سو اٹھاسی ہو گئی ہیں اس کے ساتھی حادثے کے بعد کل گیارہ سو پچھتر افراد کو اسپتال میں داخل کریا گیا تھا جن میں سے سات سو تیرانوے افراد کی چھٹی کر دی گئی ہیں جبکہ تین سو اٹھاسی افراد کا علاج ابھی بھی اسپتال کے اندر جاری ہے جن میں کئی افراد کی حالت نازک بھی بتائی جاری ہیں جبکہ دیگر کی حالت مستقم بتائی گئی ہے دونوں ایکسپس ٹرینو میں بائیس سو سے زیادہ مسافر سوار تھے جن کے ٹکٹ ریزر رو تھے وزیراعظم نریندر موڈی نے گزش تروز جائے حادثے کا موینہ کیا تھا اس دران انہوں نے اسپتال میں متاثرین سے ملاقات بھی کی ہے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی سنگین ہے اس معاملے میں مجرموں کو بکشا نہیں جائے گا اور حکومت زخمیوں کے ممکنہ مدد کے لیے خڑی ہے ادھر مرکزی ریلوے وزیر اشوانی ویشنو جائے واقعے پر موجود ہیں جو بحالی کے کام کاج کا جازہ لے رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ اس حادثے کی اصل وجہ کا پتہ چل گیا ہے آج ٹریک کو بحال کرنے کی کوشش کی جارہی ہیں تمام لاشو کو نکال لیا گیا ہے کوشش ہوگی کہ کل صبح تک بحالی کا کام مکمل کرنا ہے تاکہ اس ٹریک پر ٹرینیں چلنا شروع ہو سکے انہوں نے مزید کہا کہ کمیشنر آف ریلوے سیفٹی نے معاملے کی تحقیقات کی ہے اور تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی اس واقعے کی وجہ اور اس کے ذمہ دار لوگوں کی نشاندی کی جائے گی یہ الیکٹرونک انٹر لاکنگ میں تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے پردانمنٹری شریف نریندر مودی جی نے آکے سائٹ کا انسپیکشن کیا تھا اور انہوں نے انسٹرکشنز دیئے اس انسٹرکشنز کے حساب سے کمپلیٹ تیجی سے کام چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو کل رات میں یہ والا جو ٹریک ہے جو اس پورے کے پورے قریب قریب ٹریک کا کام کمپلیٹ ہوا ابھی اس کا اوورہیڈ الیکٹریفیکیشن کا جو اوپر کے تار لگ رہے ہیں وہ اچھی کا کام ابھی کمپلیٹ ہو رہا ہے ٹیمپنگ مشین ریڈی پڑی ہے جیسے ہی یہ کام کمپلیٹ ہوگا فٹا فٹ اس ٹریک کو آج کوشش کریں گے اس پورے ٹریک کو آج ہی ریسٹور کرنے کا سارے کی سارے جتنے بھی ویگنز اور کوچز اور سب سب کے سب آلڈی ٹیکل کر لیا گئے سب ہی ڈیڈ باڈیز کو ریموو کر لیا گیا ہے کمپلیٹ آپریشن تیجی سے چل رہا ہے پوری کی پوری کوشش رہے گی کی ویڈنس ڈے مارننگ کا جو ٹارگٹ ہے ویڈنس ڈے مارننگ تک کمپلیٹ ریسٹوریشن ہوکے گاڑیاں نارمل طریقے سے چلنے لگے وہ ہو انکوائری بھی کمپلیٹ کر لی گئی ہے تو جو کمیشنر ریل سیفٹی ہے وہ اپنی انکوائری ریپورٹ جلدی سے جلد دیں گے جیسے انکوائری ریپورٹ ہوگی سارے تک کے پتا چلیں گے لیکن اگنم کلیر اس کا روٹ کاؤز اس اتنے دردناک اتنے بھانک ایکسیدنٹ کا روٹ کاؤز already identified ہو گیا ہے پندنٹ باڈی ہے کمیشنر ریل سیفٹی انہوں نے انویسٹیکیشن کیا ہے میرا اس وقت کمنٹ کرنا ٹھیک نی ہوگا let the انکوائری ریپورٹ کم آٹ but the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified so ابھی کچھ بھی کہنا ٹھیک نی ہے let the entire thing be investigated by the proper investigating authorities ہمارا سارا کا سارا فوکس ریسٹوریشن پہ آپ نے دیکھا یہ ریلوے ٹریک ابھی جو ایک یہاں پہ چار ٹریک ہیں ٹھیک دو مین لائن ہے دو لوپ لائن ہے تو یہ مین لائن کا کام کمپلیٹ ہوا ہے ابھی اس کا اوہی چی کا کام چل رہا ہے ابھی ٹریک کی ٹیسٹنگ چل رہے وہ جو گاڑی ہے ٹریک کی ٹیسٹنگ کر کے آ رہی ہے دوپہر شام تک ایک ٹریک کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرا ٹریک لگنا چالو ہو گیا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ پٹریاں بچھ رہی ہیں اور یہ سارے کی سارے سلیپرز بچھے جا چکے ہیں اس کا بھی آج کام کمپلیٹ ہوگا کوشش جو ٹارگٹ لیا ہوا ہے بدھوار کی صبح تک کمپلیٹ نارمل سیچویشن لانے کا اس سے سفیشنٹلی پہلے کمپلیٹ کریں گے ٹوو آنڈرڈ سیونٹی افیشیل آکڑا اڈیسہ سرکار نے دیا ہے ڈیفنیٹلی اس کے اوپر اتنی تیجے سے کام کریں گے سارے کی سارے ریسورسز موبیلائز کیا گئے اور آپ دیکھی رہو کام کی قطی اس مین روٹ کو جلدی سے جلدی ریسٹور کیا جائے گا دنیوار کوج کا اس سے کوئی سمبند نہیں کل ممتا جی آکے بول کے گئی تھی ان کو جتنا اس وشے کے بارے میں جانکری ہوگی اس کے حساب سے انہوں نے کہا یہ وشے الگ ہے اس وشے میں پوائنٹ مشین کی بات ہے الیکٹرانک انٹرلوکنگ کی بات ہے الیکٹرانک انٹرلوکنگ میں جو چینج کیا جس کے قارن یہ درکٹنا ہوئی جس نے بھی کیا جس نے بھی جو بھی اس کے قارن ہے وہ انویسٹیگیشن سے نکلے گا اس کا بات جو ممتا جی نے کہی وہ نہیں ہے ادھر مرکزی وزیر درمندر پردان بھی جائے موقع پر پہنچے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہیں کہ جلد جلد معمول کو قائم کیا جائے ہندوستانی ریلوی مپت رینے چلا رہی ہیں اور لوجسٹک سہولیات بھی فرام کی جا رہی ہے اور وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جس دوران اس کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس گھٹنا کے اوپر تنت کشٹ کے ساتھ دکھ جتاتا ہوں اپنا سمبے دنا سارے مرتق پریواروں کے پرتی ہے جو آہات ہوئے ہیں جو بیبین ہسپیٹال میں ہیں جو گھر لوٹے ہیں سبھی کی چنٹا ہم لوگوں کے پاس ہے اور کلپردان منتری جی سب کو سنبھالنے کے لیے خود آئے تھے اور ہماری دائی تو بنتی ہے کیسے یہ نرمالچی بڑھے کیسے نرمالچی ہو جائے ریسٹوریشن کام بھی شروع ہو گیا ہے اب دیکھ رہے ہیں تیجی سے کیسے یہ کام ہو رہا ہے میرا پورا بھورسہ ہے ہم نرمالچی کی اور بڑھ رہے ہیں اور ریسٹوریشن کام کالشے ہو گیا تھا کچھ لوگوں کی جان گئی ہے اتن تکشٹکی خبر ہے یہ اور سبھی کو جو آہات ہوئے ہیں سب کی چنٹا کیا جا رہا ہے پھری ٹرین چلائے گیا ہے لوجسٹک کی بیبستہ کیا جا رہا ہے گھر تک کیسے جلد ہی پہنچیں اس کی ریلوے کی اور سے سب چنٹا کیا جا رہا ہے سائد جو یہاں کا جو کیونکہ اس کے ایک ڈیت کی ایک پرکریہ جو یہاں میں نے کالستانی پرساسن سے سمجھ پایا سائد اسی پرکریہ کے اندر دو سو ستر کچھ پلس ایسا نمبر آ رہا ہے لیکن اتنے بڑے حدثہ میں ایک آدھا سائد کچھ لوگ کرٹیکل کنڈیشن میں میڈیکل میں بھی ہے بھگوان ان کو اور جلدی سوستہ کر دے دیکھیں میں اس کھڑ میں کوئی راجنیتک بھاسا نہیں کہنا چاہتا ہوں ہماری دیش کی ریلوے یہ بہت ایک صدیوں کا سنگٹھن ہے اس کی کمپیٹنسی پہ ہمیں بھروسہ ہے اس پرکار کی حادثہ ہونے کے بعد جو انکوری پرکریہ ہوتی ہے اسی کو ہم سب پہلے بھی نیروہر کیے ہیں اس بار بھی ہم بھروسہ کر رہے ہیں ایک بار ریلوے اپنا لوجیکل انکوری کر لے پھر اس کی گھٹنا کی جیسے کل میں اتنا آج دوہرہ ہوں گا اور غان منتری جی نے کہا کہ ہمیں اس کو گمبرتہ سے لیا ہے اور ہم سبھی کو کسی کو اس میں سے کوئی انوال بھا بکتی کو ادھر چیف پبلک ریلیشنز آفیس آرادیتیا خمار چودری کا کہنا ہے کہ اُلٹی ہوئے بھوگیوں کو ہٹا دیا گیا ہے محل بردار ٹرین کی دو بھوگیاں بھی ہٹا دی گئی ہیں ایک طرف سے ٹریک کو جوڑنے کا کام جاری ہیں اور جلد سے جلد اس کام کو ختم کر کے جلد سے بہالی کا کام شروع کیا جائے گا اور ٹرینیں ایک بار پھر پٹریوں پر لوٹ آئیں گی دیکھیں ابھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی کیف سائز ویگنز تھے کوچز تھے وہ سارا ہٹا دیا گیا ہے جو کیف سائز لوکو تھا وہ بھی ہٹ گیا ہے دو تین جو گوڈ سٹین کے ویگنز تھے اس میں سے دو ہٹ گیا وہ ابھی تھوڑے در میں کلیر ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ کور کار کام کر رہا ہے جو کیوڑی کا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو پہلے لئے ٹھیک کیا جا رہا ہے ایک انڈ سے جو ٹریک لنکی کا کام ہے وہ بھی چالو ہے جیسے سائیٹ کلیر ہو رہا ہے ہم لوگا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک انڈ سے کام چالو ہے ٹریک لنکنگ اور اوڑی کا وہ ایک سائیٹ سے کمڈیٹ ہوتے آگے بڑھ رہا ہے جیسے سائیٹ کلیر ہو رہا ہے وہ سائیٹ پہ بھی کنیکٹ ہو جائے گی اور ہم لوگ جل سے جل اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں پوری ٹیم لگی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ٹیم لگی ہوئی ہے کام زیادہ ہے ابھی کچھ ٹارگٹ نہیں دے سکتے لیکن جلدی ہو جائے گا ناظرین خبر نامت جارے رہے گیا ہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ کشمیر سے بڑی خبر جہاں پر ایک شخص کی لاش پرسرار خالت میں برامت ہوئی ہے اور براملہ کے خوشی پورا رفی آباد علاقے میں واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک شخص کی لاش برامت ہوئی ہے مقامی لوگوں نے پولیس کو اطرح دی جس کے بعد پولیس نے لاش کو اپنی تعبیل میں لے لیا ہے اور طبیع اور قانونی لوازمات مکمل ہونے کے بعد ہی لاش کو اپنی رسومات کے لیے لواکین کے حوالے کیا گیا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی تاہم لواکین کا الزام ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے جہاں اس سلسلے میں پولیس نے اب کیس درج کیا کیونکہ لواکین کا الزام ہے کہ ان کے بائیوں نے ان کا قتل کیا ہے جس کو لے کر اب پولیس کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کیس درج کر دیا گیا ہے خوشی پورا رفی آباد کا علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے ان کے بھائیوں پر مبائنہ الزام لگا کہ ان کا قتل ہوا ہے ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ اور ان کی اہلیت کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے جس کے بعد ہی جو یہ معاملہ سامنے آئے ہیں جہاں پر کل رات اس کا قتل ہوا ہے یہ ان کا الزام ہے تاہم پولیس نے اس سلسلے میں کس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں یہ ترازہ جو رازی کا ترازہ ہے اس کو لے کر یہ معاملہ آگے بڑھا جس کو لے کر اب مانا جاتا ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے اس کا قتل ہوا ہے اب طور پولیس نے четыقلی اور بتطاؤہ چیز ایک ہے میں ایک آپ کی مانگ ساتھ ہے کہ ہے اور ان کے ساتھ ہے ہے لیکس پولیس کا ل rendered شہм دائم مانعو single بڑھا اس کا قتل ہی ساتھ دی ہے عدی آپ في بڑھاز ہے جس کا قرttان بڑھا ہتاڑان جس سناگ جس نے آپ کی ساتھ ہے جس میں ائجن هو؟ ایجن جس نے اچ فاعی signm جس کی ساتھ ہے جس میں نک میں جو ساتھ Napوڑا بڑھاست ڈداxe نیا پوڑا ڈ大یک موسیقی 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 کیا جاب 조금ید آخری کیا کیا ہیں کهiosis کیا جب کوئی ہے اسم معنی جمس اسم معنی cohب اسم معنی اسم معنی اسمP اسم معنی اسم معنی اسم یعد واقع اسم معنی موسیقی 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 زور ہمدہ اس روزہ خوش پہر بھگوز ہمس کوئر مام ہمس کوئر مام میں وہ جوڑ ورئی ہم سن ستم امیسی مولد بھوئی ہم بہی ہم جو تمہاں اشتیمون ہمس کی یہ مارونے سے آزد پاکا آزم ہو رکھ بول سکتے ہیں بھی ہم نے ایف ایسل بیجا ہے ہم نے پوشت ورزہ ڈیل پوشنان کیا اب ہم ایف ایسل بیج رہے ہیں کل سری نگر بوشترو چادورا میں اپاشی کی نہر کی پائپ بند ہونے کی وجہ سے سارا پانی سرک پر جمع ہوا ہے جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقامی لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ حکام کی نوٹس میں لانے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھا گیا جبکہ یہ راستہ بہت سارے علاقوں کو آپس میں جھوٹا ہے اور راستہ پانی کی وجہ سے بند ہوا ہے انہوں نے اب ظلہ انتظامیہ بڑھگام سے اپیل کی ہیں کہ وہ اس کی طرف توجہ دے تاکہ لوگوں کے مشکلات دور ہو سکے کہ یہ سنسانے ہال کر سکے میں اس بہت سکرم ہوجنہا ہے جب اکڑھگام سے ہر مسئے گا ، اپ یہ سکرم ہوجودنے والاکہ ٹھوٹا سکرم ہوجودنے والاکہ ٹھوٹا سکرم ہوجودنے والاکہ ٹھوٹا سکرم ہوجودنے والاکہ موسیقا موسیقی 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 گارووججن här اگار nyỏ نرتی gekommen غائر و côtی پاکان تو رسٹی چی یپوویدیرا سونی- میںمان چی jیپوویدیر مگر nuo چھویس baterی شکارن vindان 조금 پوری تمال جوزن یمی جس چگو ک ummدار جسانی ی بیچنم واچ Ownem سویڈا رکھسی رکھس ٹ مز autumn کلٰف زدگی س geo رکھوں عشتر ، ٹویکی سویڈیا diss dist لا میخوانیش Withan ا одним شن истории اسبل ایمیشن رکھ ہم انا آرکھ Doonan انسانیت سنا امسندیز دلازمز کی تاکیلی من پازن مز خونک نیجی حضور شعب جیعی سوپس اگر مز خوز ال دیم صوبات زباب روکس قران سو بلوئینات محر بانی کرد سوش ان شروع کردیز فاانی تکیلی شروع من میرمانی کردیز اور صوبات دیم باری 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 مجیب نیجی مُشکلا کے بعد ناظرین اسی کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اقتام فضل ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازبان گاوھر کچھے کو اجازت دیجی اللہ حافظ